موسیقی موسیقی تفسیر سورہ القوسر مکہ سورت ایک رکوت تین آیات ہنڈرین ایڑت نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام القوسر اس حوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں قوسر کا تذکرہ نعمتوں کی قسرت حوض قوسر کے حوالے سے اس سورت کا نام اس سورت کا ایک اور نام سورہ النحر بھی ہے اسی حوالے سے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے آیت نمبر دو کے اختتام میں فصول لی ربی کا ونحر تو لہٰذا اس سورت کا نام سورہ النحر بھی ہے زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام کی روایت سے یہ سورت مکھی ہے قلبی اور مقاتل بھی اسے مکھی سورت قرار دیتے ہیں لیکن حسن بسری اقرمہ مجاہد اور قطہدہ اسے مدنی سورت قرار دیتے ہیں اور حوالہ جو دیا جاتا ہے یہ وہ مفسرین قرآن جو اس کو مدنی سورت قرار دیتے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو مستد احمد میں مسلم ابودعود نسائی تمام میں یہ حوالہ موجود ہے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ حضرت عناس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند اور اونگ کی کیفیت تاری ہوئی اور پھر جب آپ نیند سے بیدار ہوئے یا جب اونگ کی کیفیت کے بعد آپ کی آنکھیں کھونی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر ہلکا سا تبسم تھا گوئے آپ مسکرا رہے تھے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کس وجہ سے تبسم فرما رہے ہیں یا کچھ ہوایات میں آپ نے خود یہ سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس بات پر مسکرا رہا ہوں تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اور پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور آپ نے صورت قوسر کی تلاوت فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دریافت فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قوسر سے مراد کیا ہے اور آپ نے اطلاع دی کہ قوسر سے مراد ایک حوز یا ایک نہر ہے جو جنت میں اور میدان حشر میں مجھے میرا رب عطا فرمائے گا تو لہٰذا اس حوالے سے مفسرین یہ حوالہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ معاملہ اور یہ واقعہ جو ہے وہ مدینہ کے دور میں رونما ہوا تو اس حوالے سے یہ صورت مدنی ہے لیکن اس کے مدے مقابل ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی انہی کی روایت سے بخاری میں مجھے مبود داود اور ترمزی ہی میں نکل آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج کے موقع پر نہر قوسر دکھائی گئی شبہ میراج کا واقعہ تو مکی دور میں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس سن نبوت میں شبہ میراج کے واقعے پر تشریف لے جاتے ہیں اس موقع پر آپ کو حوض قوسر کا نہر قوسر کا دکھایا جانا اس بات کی تصدیق کرتا ہے اسی رابی کے حوالے سے کہ نہر قوسر اور حوض قوسر کا مشاہدہ کروانا اس بات کی گواہی تھا کہ سورہ قوسر نازل ہو چکی ہے اور آپ کو حوض قوسر کے عطا کرنے کا تذکرہ موجود ہے آپ کے علمے ہیں اسی لئے آپ کو اس کا نظارہ بھی کروایا گیا تو ان دونوں کے درمیان تطبیق اور مطابقت کا معاملہ کیسے ہوگا کہ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دوسرا موقع جس کو مدینہ کے دور میں مذکور کیا گیا کہ آپ نے اونگ سے اٹھنے کے بعد یہ فرمایا کہ آپ نے اونگ سے اٹھنے کے بعد سورہ قوسر کی تلاوت فرمائی تو یہ اس معاملے کا یہ اس معاملے کا اظہار نہیں تھا کہ وہ صورت نازل اس وقت ہوئی اور آبی کہتے ہیں کہ این ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے درمیان کسی بات کے حوالے سے مقالمہ یا کوئی بات کا سلسلہ جاری تھا آپ پر اونگ اور اونگ سے جب آپ اٹھے تو اسی مقالمے یا اسی تبصرے کے حوالے سے آپ کو وحی میں نشان دہی کی گئی کہ اسی بات اور اسی سوال کے جواب کے حوالے سے آپ پر یہ صورت پہلے نازل کی گئی ہے وہ یا وحی کے ذریعے آپ کو نشان دہی کر دی گئی کہ وہ پہلے نازل ہونے والی صورہ قوسر اس مقالمے یا اس سوال کا جواب ہے اور جب آپ کو اونگ سے آپ بیدار ہوئے تو آپ نے وہ صورت تلاوت کر کے اس مقالمے اور اس ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے جواب کے حوالے سے تلاوت کر دی اور یہ ایک موقع پر نہیں اس سے زیادہ موقعوں پر بھی یہ طریقہ اکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک پہلے نازل کردہ صورت کے طریقہ اکار جواب کی شکل میں وہی کے ذریعے آپ کو خواب یا آپ کو ان کی قیفیت میں نشان دہی فرمائی گئی اور کچھ واقعات اس کے اور جہاں پہ بہت ہی انکار تقذیب مزاق استہزا اعتراضات ظلم زیادتی کا ایک بہت لامتناہی سلسلہ جاری تھا تو اس ہی دور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے اللہ گاہے پا گاہے تسلی دیتے نظر آرہے ہم نے پیچھے سورہ دوحا اور سورہ علم نشرح میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تسلی دی گئی تھی اللہ نے فرما تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے پہلے دور سے بہتر ہوگا اور میں ان قریب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے نعم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشکلات کی چکی کے دور میں تسلیاں حوصلہ حمد امید اللہ کی معاونت اور اللہ کی حفاظت کا یقین دلایا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بڑی مہم اور سازش اپنے بھی دکھ دے رہے ہیں جلی کٹی سنا رہے ہیں تو اس وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی بھی دے رہے ہیں اور اپنی طرف سے نعمت نوازنے کا طریقہ بھی اختیار کر رہے ہیں آپ جب سورة قوسر پڑھیں گے تو یہ وہ دور ہے جب آپ کو بتا چلے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا تھا ابتر کہا گیا تھا تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی نوازنے بللہ جب اتنا بڑا اطراز تو اس کے جواب میں آپ کو تسلی بھی دی گئی اور تشفی دی گئی اور آپ نعمتوں کا نازل ہونے کا تذکرہ کیا گیا اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹی سی اور انتہائی مختصر سی تین آیات پر مجتمم یہ صورت اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا وہ ردم قافیہ ردیف اس کا وہ ایک روانی اتنا مربوط سا انداز ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر آیت کا اختتام اثر ایک شائرانہ سا انداز ہے اور کتنا ایک غینا کا سانداز اتار چڑھاؤ بیلنس ردم سب کچھ موجود ہے یہ چھوٹی سی چھوٹی سی قرآن کی صورت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو مکہ کا شائر ایک بہت بڑا رناؤنڈ مشرقین مکہ کا شائر اس کا نام لبید بن ربیعہ بتایا جاتا ہے تو لبید بن ربیعہ نے سورہ قوسر کو سنا تھا تو اس نے کیا کہا تھا اسی وزن پر اس نے کہا اور جتنا اس قرآن کی آیتوں کو اور اس کے مجزانہ قلام کی حیثیت کو عرب پہچان دیتے آپ کو بتا کہ عربوں کے اندر شائری کا دور دور بہت زیادہ تھا اب آپ کو حیات طیبہ میں عربی زبان اور عربی شائری کا دور دور تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قلام دیا گیا تھا اس میں شائرانہ موجزہ بھی تھا تو لبید بن ربیعہ جو اپنی دور کا بہت بڑا شائر تھا جب اس نے سورہ قوسر سنی تھی تو اس نے فرمایا تھا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ نے ریناؤنڈ مشرقین کا شائر اللہ نے ایمان کی توفیق دینی تھی تو تین قرآن کی آیات سب سے چھوٹی قرآن کی ایک صورت اس سے ایمان مل گیا تھا بس اس کو زد نہ ہو جو دھٹائی سے نہ اللہ ہمارا سینہ اس قرآن کی لئے کھولتے اللہ اختتام کی منزلوں کی طرف چل رہے ہیں اللہ اس کی بات کو شرعہ صدر ہو کے پڑھنے شرعہ صدر ہو کے سمجھنے شرعہ صدر ہو کے عمل کرنے شرعہ صدر ہو کے لوگوں تک پہنچانے اور اس کی تبلیغ میں کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما تو لہٰذا یہ چھوٹی سی صورت جو لبید بن ربیعہ کے ایمان کا ذریعہ بنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شکی نہیں کہ ہم نے ہم نے عطا کی ہے آپ کو قوسر اللہ سبحانہ تعالی محمد صلی اللہ علی وآل 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 طرف سے ایک انام کا تذکرہ فرما رہے ہیں تسلی کے طور پر کیونکہ حالات کیا ہیں کہ دشمن آپ کو کس لقب سے پکارنے لگے ہیں نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ آپ کو ابتر کہا جا رہا ہے اپنے دور کے رئی سردار آپ کو اس نام سے پکار رہے ہیں نعوذ باللہ دل دکھتا بھی ہے وہ جو آپ کو اس صادق الامین کہتے تھے وہ جن کے آپ آنکھوں کے تارے تھے وہاں پہ یہ حال تو وہ گھبراہت وہ پریشانی وہ ٹینشن اس میں تسلی دی جا رہی ہے ابتر کا مطلب کیا ہے بات آرہا کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے کٹ جانا جیسے ایک ایک کوئی درخت اس کا تنہ کٹ دیا ہے یا اس کی کوئی شاک کٹ جائے تو جب اس پودے کی شاک کو یا اس کے تنے ہی کو کٹ دیا جاتا ہے اور اس کا جڑ کے ساتھ زمین کے ساتھ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اس کے پاس پانی مادنیات نمکیات نہیں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جڑ سے کٹا ہوا تنہ یا جڑ سے تنے سے کٹا ہوا جو شاک ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر تو سبز رہتا ہے اس کے بعد وہ مرجھا جاتے اور اس کے بعد خوشک ہو جاتے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے زندگی کے حیات کی اثرات ختم ہو جاتے ہیں نہ وہ پھلتا ہے نہ بڑھتا ہے نہ پھولتا ہے نہ وہ ہلتا ہے نہ وہ زندہ ہے تو لہٰذا جڑ سے کٹی ہوئی چیز اور جڑ سے کٹ کے الگ ہو کے خوشک ہو کے ختم ہو جانا اکرمہ کی روایت سے آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا یہ ابتر کی حقیقت کہہ ہے کہ کیسے آپ کو اس چیز سے نعوذر بللہ پکارا جاتا تھا اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ نے نا قریش میں دعوت دینی شروع کی تو کیا ہوا لوگ کہنے لگے با تیرا محمد امن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ان کی جڑ کٹ گئی ہے یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی دین سے دینِ ابراہیمی آبائی دین سے منحرف ہو گئے ہیں اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اور جب اپنے آبائی دین اور اپنی بستی اور اپنے قبیلے کے لوگوں کے زندگی کے سسٹم کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے کٹ کے الگ ہو گئے ہیں تو اب وہ ہم سے الگ ہو کر زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکیں گے کچھ دیر کے بعد وہ سوک کر پیوندی خاک ہو جائیں گے اسی طرح محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کا ایک سردار آس بن وائل کہ اس کے سامنے نا جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا تھا کہ ان کا دین کیسے پھیل رہے ہیں وہ کیسے لوگ ان کے دین کے اندر گروہ در گروہ آ رہے ہیں تو وہ کہتے تھے اچھا ان کا تذکرہ تو چھوڑی دو وہ نے میرے سامنے کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہو وہ تو نعوذ باللہ ایک جڑکٹے انسان کی طرح ہیں ان کی کوئی اولادہ نارینہ نہیں ہے ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے پس تھوڑی دیر بعد جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا کوئی نام لیوہ بھی نہیں رہے گا اسی طرح ابن عباس کی روایت سے آتا ہے کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا ایک سردار تھا تو کعب بن اشرف جو ہے اس کے سامنے وہ قریش بکہ کے پاس آیا اور اس نے تذکرہ کیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو اس نے یہ تفسرہ کیا کہ تم مجھے کس لڑکے کا تذکرہ سناتے ہو مجھے تم کس لڑکے کا تذکرہ سناتے ہو یہ تو وہ لڑکا ہے جو اپنی قوم سے ہٹ گیا ہے اور اپنے قوم کے طریقوں سے ہٹ گیا ہے اور ہم حج اور یہ سقایت کے کام ہم کرتے ہیں یہ ہمارے طریقے سے ہٹ گیا تو یہ زیادہ دن رہ نہیں پائے گا اسی طرح اگر ہم اور روایات دیکھیں تو اکرمہ کی روایت آتی ہے کہ قریش کے سردار کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہیں بیار و مددگار ہیں اور آپ کی کوئی نیرینہ اولاد نہیں ہیں تو آپ اپنی قوم سے کٹ گئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس وزی اللہ تعالیٰ عنہ اس ابتر کے لفظ کا اور یہ جو اتراز لگایا جاتا تھا آپ کے لئے اس کے لئے وہ باقیہ بھی بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی وفات کا آپ کو بتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں ہیں وہ نبوت سے پہلے حضرت قدیچہ تلقبرہ کے بطن سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت ماریا کپتیا جو آپ کے حرم میں لونڈی کے طور پر داخل ہوئی تھی اور ان کے ساتھ تمتو کا معاملہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بطن سے مدنی دور میں نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کی ولادت اور پھر چھوٹی عمر میں ان کی وفات کا معاملہ لیکن آپ کی باقی ساری اولادیں آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت قدیچہ تلقبرہ سے ہیں سب سے پہلے آپ کے بیٹے قاسم ان کے بعد آپ کی بیٹی حضرت زینب پھر حضرت عبداللہ پھر امی قلزوم حضرت فاطمہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ آپ کی اولادوں کا سلسلہ جو حضرت قدیچہ تلقبرہ سے ہمیں پتا چلتا ہے تو پہلے ایک بیٹے فاط ہوئے قاسم جن کا لقب تویب اور طاہر ہے پہلے یہ بیٹے فاط ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت زینب کی ولادت اور پھر دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ان کی وفات کا معاملہ تو جب دوسرے بیٹے فاط ہوئے تو اس پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ مشکین مکہ کے ایک سردار آس بن وائل نے یہ کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نعوذ باللہ ختم ہو گئی یعنی ان کی جڑ کٹ گئی اور انہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ من ذالکہ اب ابتر ہو گئے ہیں اب ان کا کوئی نام نیوہ نہیں اور جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے پیچھے ان کا نام دنیا میں مٹ جائے گا اور کوئی کام جاری رکھنے والا نہیں ہوگا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بیٹے کی جب ہوئی ہے تو اس پر ابو جہل نے بھی ایسی باتیں بتائیں اور پھر اسی طرح ابن ابی حاتم رویہ بتاتے ہیں کہ اقبہ بن ابی موئید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کٹر دشمن تھا اقبہ بن ابی موئید نے بھی اسی طرح کی کمینہ پن جو ہے وہ دکھائے اور اسی طرح کی غلط جملے جو ہیں اس نے بھی بولے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جن کا تذکرہ ہم سورہ لحب میں بھی پڑھیں گے تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نوزباللہ ان کی آج رات ان کا بیٹا جب فوت ہو گیا ہے تو اب ان کی نوزباللہ سمہ نوزباللہ ان کی جڑ کٹ گئی ہے تو یہ جو ایک اعتراضات مختلف کبھی ابو جہل کبھی اقبہ بن ابی موئید کبھی آس بن وائل اور کبھی ابو لحب کے حوالے سے یہ لفظ آیا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے بہت شدید دکھ بھی تھا اور بہت شدید دیکھیں گے بیٹے کی جدائی کا دم غم اور دکھ بھی اور ایک بیٹے کے بعد دوسری اولادِ نارینہ کے فوت ہونے کا غم اور دکھ بھی اور پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے اپنا چچا اپنے کرابتدار وہ جو اپنے سے محبت کرتے تھے اپنے آپ کو قابل اعتماد سمجھتے تھے آج ایسے دل جلنانے والے جملے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت ایک پریشانی کا معاملہ تھا تو اس گھبراہت کی حالت میں اس پریشانی کی قیفیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور تسلی دو طریقوں سے تسلی دی گئی ہے کہ میں تمہیں یہ دو نعمتوں سے نوازوں گا اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں نعمتوں کی قصرت دوں گا اور دوسرا کیا بتایا گیا تھا کہ وہ جو آپ کے دشمن آپ کو دل کٹی باتیں سنا کے نعوذ باللہ ابتر کہہ کے آپ کا دل جلا رہے ہیں وہ دشمن ہی ابتر ہوگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے فرمایا اِنَّا آتوائینَا کَلْ قَوْسَر کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہم آپ کو قَوْسَر عطا فرمائیں گے قَوْسَر سے مراد کیا ہے قَوْسَر سے مراد دو چیزیں آتی ہیں ایک تو حوزِ قَوْسَر اور نہرِ قَوْسَر جو آپ کو جنت اور میدانِ حشر میں ملنے والا ہے اور دوسرا اس سے مراد قَوْسَرَ وہی جیسے ہم نے سورة قَوْسَر میں پڑھا قَسْرَت نعمتوں کی قَسْرَت حوزِ قَوْسَر سے مراد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں حاشر ہوں میں آقب ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں اور جب آپ نے فرمایا کہ میں حاشر ہوں تو اس کا مطلب آپ نے فرمایا کہ حشر کے دن سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا سب سے پہلے میں میدانِ حشر میں حاضر ہوں گا اور میں سب سے پہلے اپنے حوز پہ کھڑا ہوں گا تو گویا حوزِ قَوْسَر ایک حوز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدانِ حشر میں قیامت کے دن آپ کو نوازا جائے گا اور آپ سب سے پہلے اس پر پہنچیں گے اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے مسلم میں ابودعود میں حدیث آتی ہے کہ وہ ایک حوز ہے وہ ایک حوز ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی تو گویا آپ سب سے پہلے جائیں گے اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے اور پھر امت کے افراد بھی آپ کے پاس پہنچیں گے بخاری کی حدیث ہے میں تم سب سے پہلے وہاں پہنچا ہوں گا کسی طرح بخاری میں آتا ہے میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں گا تم پر گواہی دوں گا اور خدا کی قسم میں اس وقت اپنے حوز کو دیکھ رہا ہوں آپ کو آنکھ سے دکھایا گیا تھا اینی مشاہدہ کروایا گیا تھا اسی طرح بخاری میں مسلم میں ترمزی میں حدیث کے الفاظ ہیں میرے بعد تم کو خود غرضیاں اور اقرب اقربہ نوازیوں سے پہلا پڑے گا ان پر سبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کر حوز کوسر پہ ملو یعنی آپ نے فرمایا کہ لوگ تم سے خود غرض بھی ہوں گے تمہارے قرابت دار تم سے سختیاں بھی کریں گے تمہارے رشتدار تم پر ظلم بھی ڈھائیں گے تمہارے اطراز بھی کریں گے ان پر سبر کرنا کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھ سے حوز کوسر پہ ملنا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دعود میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہیں آتا ہے کہ آپ نے دو دفعہ نہیں کہا کہیں تین دفعہ کہیں چار دفعہ یعنی آپ بار بار نہیں کہتے جا رہے تھے اور آپ پھر فرمایا جو اس کو جھٹلائے گا اللہ اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہیں کرے گا یعنی جو حوز کوسر کی حقیقت کو جھٹلائے گا پھر اللہ اس کو اس کے پانی سے محروم کر دے گا ہمیں حدیث وضاحت سے بتاتی ہے کہ یہ حوز کیسا ہوگا کتنا بڑا ہوگا کتنا وسی ہوگا کتنا حریض ہوگا اس کی قیفیت حالت پانی کیسا ہوگا اس کی وسط کے حوالے سے بخاری میں مسلم میں مختلف حدیث آتی ہیں اس کی وسط کے بارے میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وسط یمن سے لے کے سنا تک ہوگی اتا وسی ہوگا کہ یمن سے لے کے سنا تک ہوگا کہیں آتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اہلا سے لے کے عدن تک ہوگا اور کہیں آپ نے فرمایا کہ امان سے لے کے عدن تک ہوگا اور چوڑائی آپ نے مختلف وقامات پر آپ نے فرمائی کہ چوڑائی اس کی اہلا سے لے کا جفت اکھو گی یعنی آپ نے وسط کے لیے لمبائی چوڑائی بہت وسیع بتائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر قوسر کے حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ جنت سے دو نالیاں لاکر اس میں پانی بہم پہنچایا جائے گا یعنی میدان حشر میں جو حضر قوسر ہوگا مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نالیاں لائی جائیں گی جس سے حضر قوسر کو بھرا جائے گا اور میرا ویہاں سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نالی سونے کی اور ایک نالی چاندی کی ہوگی اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہیں اور کوئی شخص یہ نہ جانے گا نہ دیکھے گا کہ یہ نالیاں کس طرف سے نکلیں گی یعنی کوئی غیبی سی نالیاں ہوں گی پوشیدہ سی نالیاں ہوں گی ڈکٹس چانلز جو جنت سے سونے اور نالیاں لاکے اس حضر قوسر کو بھریں گی اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ حضر قوسر کا پانی کیسا ہوگا اگر میں آپ کو مختلف احادیث کی سمری بتا دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشق اوفر مشق اوفر اس کی تہہ میں ہوگا یہ مشق کی تہہ پر بہ رہا ہوگا یعنی تہہ کی جو مٹی ہے وہ مشق پر مبنی ہوگی پھر اس کی تہہ میں سنگریزے اور پتھر نہیں یاکوت مرجان ہیرے جوارات اور موٹی ہوں گے پھر اس کی دیواریں اور اس کے کنارے سونے چاندی یاکوت اور مرجان کی ہوں گی اس کا پانی اس کا پانی برب سے زیادہ میٹھا دو سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا برب سے زیادہ تھنڈا دو سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کنارے اس کے کناروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پیالے جیسے گابلیڈز اور چھوٹے چھوٹے پیالے ہوں گے جو سونے اور چاندی کے ہوں گے اور ان کی تعداد آسمان میں ستاروں سے زیادہ ہوگی کتنا خوبصورت ہوگا کتنا خوشبودار کتنا تھنڈا کتنا میٹھا کتنا سفیہ ہے جس کا پانی ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑھ کے جو بات میں اپنی امت کو اس سے پانی پلاؤں گا جو اس کا پانی پیلے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اور جس کے پانی سے محروم رہ جائے گا اس کی پیاس کبھی نہیں پوچھے گی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا حدیث کے الفاظ آتے ہیں ابن ماجرہ میں حدیث آتی ہے کہ میں تم سب سے پہلے حوز قوسر پر پہنچوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں پر اپنی امت کی قسرت پر فخر کروں گا یعنی دوسری امتوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے کہ دیکھو میری امت کتنی زیادہ ہے اس وقت میرا مو کالانا کروانا خبردار رہو میں کچھ کو چھوڑاؤں گا اور کچھ مجھ سے چھوڑائے جائیں گے میں کچھ کو چھوڑاؤں گا اور کچھ مجھ سے چھوڑائے جائیں گے یہ چھوڑائے جائیں گے کون سے حوز قوسر ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے لوگ چھوڑائے جائیں گے ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مشرق حوز قوسر کے پانی سے محروم کیے جائیں گے وہ قریب بھی نہیں آسکیں گے مشرق کافر اسی طرح مرتد دین اسلام میں داخل ہونے والے اور پھر دین اسلام سے پھر جانے والے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوز قوسر پر ہوں گا میں اس کے وسط میں کھڑا ہو کے کچھ لوگوں کو دیکھوں گا ان کو اپنی امت کے حوالے سے پہچانوں گا وہ مجھ سے چھوڑائے جا رہے ہوں گے میں پوچھوں گا یہ کیوں اور مجھے بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھر گئے مرتد ہو جانا دین سے پھر جانا اور پھر بدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا تھا ساری کی ساری بدتیں گمراہی ہیں بدتیوں کا انجام سب سے جو خیبتناک انجام ہے وہ کیا ہے کہ حوز قوسر کے پانی سے محروم کر دیے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ میں حوز قوسر پر وارد ہوں گا میں اپنی امت کے کچھ افراد کو ان کے قیافت سے پہچانوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ فرشتے ان کو میرے پاس آنے سے روک رہے ہوں گے میں ان کو چھوڑانے کیلئے کہوں گا یہ میرے امت ہی ہیں ان کو مجھ سے نہ روکو تو مجھے بتایا جائے گا مجھے خبر دی جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے پیچھے دین میں فلان اور فلان نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی بادالعین بدعت ایجاد کرنا نئی نئی چیزیں تحریفات ایجاد کرنا نئی نئی چیزیں نئی نمازیں نئی راتوں کی عبادت نئی روزے کچھ دنوں کے اوپر کھانے کھلانے وفات کی رسمیں پیدائش کی رسمیں شادی کی رسمیں کشی غمی کی رسمیں انہوں نے دین کے اندر نئی کی نیا سے ایجاد کر دی جن کو نہ قرآن نے حدیث نے سنت نے ان کے لیے جاری نہیں کیا تھا نہ نئی کہا تھا یہ خود سے خود ان کو نئی کیا بنا کے گھڑ کے بیٹھ کے تھے تو ایسے بدتیوں کو روکا جائے گا تقریباً پچاس سے زیادہ حدیث مروی ہیں صحابہ اکرام سے جو حوض قوسر کے حوالے سے ہیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض قوسر کی حقیقت کی حوالے سے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج جو مشکین مکہ آپ کا دل جلا رہے ہیں آپ کو جلی کٹی سنا رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو آپ کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت سرفرازی کا درجہ دے گا اور آپ کو قصیر امت دے گا اور پھر آپ کو وہ حوض قوسر کی نعمت دے کے آپ کو شفاحت کا پروانہ دے کے آپ کو اور آپ کی امت کو سربلندی عزت عطا فرمائے گا تسلی کا ایک طریقہ قوسر کا دوسرا مطلب نعمتوں کی قصرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دشمن آپ پر رستے تنگ کر رہے ہیں دشمن آپ کو ستا رہے ہیں تھکا رہے ہیں عزیتیں دے رہے ہیں آپ کے ساتھیوں تک کو ظلط اور عصوائیوں سے دوچار کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو آپ کو ہم نے قصیر نعمتیں دیئے ہیں آپ کو ہم نے قصیر نعمتیں دیئے ہیں جو تکلیفیں ان پر نظر نہ رکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قصیر نعمتیں ہیں ان کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کتنی قصیر نعمتیں قوسر اللہ کا وعدہ ہمیشہ ہی سچا ہے اور اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میں نے قصیر نعمتیں دیئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوسر قصرت نعمت آپ یتیم ہو گئے تھے ماں باپ کے سائے شفقت سے محروم ہو گئے تھے اللہ نے ٹھکانہ دے دیا شفیق دادا شفیق چچا شفیق محبت کرنے والی چچی دے دیں مالی تنگی تھی آپ نے بہترین مخلص بیوی مالدار بیوی تن مندھن مال لٹانے والی حفاظت کرنے والی بیوی دے دی دین کی معاملہ بنا دی راستہ نہیں پاتے تھے اللہ نے صحیح حدایت دے دی رب پسند زندگی کا طریقہ ثابتہ سکھا دیا وہ غم وہ دکھ انقوضہ زہرک جو آپ کی پیٹ آپ کی پشت توڑے جا رہا تھا اس بوجھ کو ریلیو کر دیا نبوت سے سر فراز کر دیا مصطفیٰ بنا دیا مجتبہ بنا دیا خیر البشر بنا دیا رحمت للعالمین بنا دیا اینکا لالا خلق نظیم بہترین اخلاق نواز دیئے آپ کو قرآن اطاف فرما دیا اپنا بہترین قلام دے دیا آپ کی بستی کو بہترین بستی ام القرآن بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا رفعنا لقا ذکر کا انام دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ساری دنیا کے حاکم کا نام آئے گا جہاں سارے مالکوں کے مالک کا نام آئے گا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نام آئے گا یہ قوسر نہیں تو اور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا آپ کو بہترین اخلاق دے دیا گیا آپ پر درود اور سلام بھیجنے کی تحقید دے دی گئی درود اور سلام بھیجنے والوں کے درجات کتنے بلند کر دی گئے آپ کو مدینہ کی بستی کا امن عطا کر دیا گیا انسار مدینہ کی محبت اور الفت دے دی گئی اور پھر آٹھ سال ہجرت کے بعد اتنے تھوڑے میاد کے بعد فتح مکہ کا انام دے دیا گیا اور پھر کسیر نعمتیں سب سے بڑی امت امت میں سے سب سے زیادہ جنتی یہ سب کیا ہے یہ قوسر ہی تو ہے یہ وہ کچھ ظاہری نعمتیں ہیں جن کا میں اور آپ تذکرہ کر سکتے ہیں لیکن نعمتوں کا ایک لا متناہی سلسلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ آج آپ کے مقالفین آپ کی ہر طریعہ سے آپ کی ہر طرح سے آپ کو ستا رہے ہیں آپ کو تنگ کر رہے ہیں لیکن اللہ اللہ کی محبت اللہ کی رحمت اللہ کی برقتیں اور انعامات شاملی حالیں اللہ حوز قوسر کا وعدہ فرماتے ہیں قصیر نعمتوں کا وعدہ فرماتے ہیں اور اس کے برعکس وہ جو آپ کو ستا رہے ہیں ان کا انجام ان نشانیہ کا خوال ابتر جڑونی کی گھڑے کی اللہ علم الغائب ہے غائب کے کنجیاں اس کے پاس ہیں اور پھر اللہ کی بات بھی تو سب سے سچی ہے کیا اس موقع پر کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ مشرقین مکہ ابتر ہوں گے جڑ ان کی کٹے گی اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہے تاریخ گواہ ہے آج تک کسی حالات دنیا کے گواہ ہیں جڑ کس کی کٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں آزان نہیں گونچتی اس وقت میں اس میاد میں کوئی گھڑی نہیں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فضا میں گونچنا رہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسو سے پہنچانے والا قرآن دنیا کے ہر خطے میں لوگوں کے دلوں میں حفظ سے موجود ہے آپ کا نام آپ کا ذکر خیر رفان علاقہ ذکر کی شکل میں قیامت تک رہے گا حاشمی بھی موجود ہے سید بھی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی fastest growing religion in the world at the time and the fastest growing religion ever in the world تل جنہ تل قیامہ یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے پیروکاروں کی تو جڑ نہیں کٹی ناؤزب اللہ لیکن جڑ کس کی کٹ گئی کوئی ابو جہل کا پیروکار ہے کوئی ابو لحبی ہے کوئی ابو جہلی ہے کوئی ان کا نام لیوا کوئی ان کی نسل کا جاری کرنے والا کوئی ان کا پیروکار نہ کوئی ابو لحبی رہا نہ کوئی ابو جہلی رہا نہ کوئی اطبا کی نسل چلی نہ کوئی شیبا کی نسل چلی جڑ کٹ گئی ان کی آگے چلنے سے پہلے ایک چیز دیکھیں اللہ کین کی جڑ کٹ دیتا ہے اب تر کے انجام سے کونسے لوگ دوچار ہوئے ظلم کرنے والے زیادتیاں کرنے والے تانے تشنے شکوے شکائے جلی کٹی سنا کے لوگوں کے دل جلانے قلیجے کٹنے والے اب تر یہ انجام ہے چب بھی اب تر کا لفظ دیکھیں یہ انجام کس کا ہوتا ہے ان رویوں کو دہرا لیا کریں سورہ قوسر میں پھر دہر آئیں یہ برا انجام کس کا ہوا جلی کٹی سنانے والوں لوگوں کے دل جلانے والوں لوگوں کی آبروزنی کرنے والوں لوگوں کو ستانے والوں ظلم اور زیادتی کرنے والوں حق کا انکار کرنے والوں حق کی تقذیب کرنے والوں راہ حق سے روکنے والوں حق کی معاونت سے بیزاروں کا یہ انجام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور غستاخی کرنے والوں کا یہ انجام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سرقشی اور اناد رکھنے والوں کا یہ انجام ہے کہ وہ ابتار ہو جاتے ہیں ان کی جڑ کٹ جاتے ہیں ان کی نسلیں کٹ جاتے ہیں ان کا سلسلہ کٹ جاتا ہے ان کا نام کٹ جاتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رویہ سمجھ میں آ رہا ہے اللہ نے آپ کو تسلی دی ان حالات میں نعمتوں کا تذکرہ کر کے نعمتوں کی قصرت اور حوز قصر کا وعدہ کر کے اور پھر دشمنان کا انجام بتا کے یہ تسلی کے دو طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دشمن کے جڑ کٹ جائے گی اور آپ کو اللہ یہ نواز دے گا تاکہ سبر آئے شکر آئے ذکر آئے توقع آئے قنات آئے دل تھنڈا رہے استقامت رہے ایمان ثابت رہے اور پھر ساتھ ہی اللہ نے مطالبہ بھی کر لیا فَصُلِّ لِي رَبِّكَ وَنِ حَارُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دشمن کو بے نشان کر رہا ہے اللہ اور جب آپ کے دشمن کو آپ کے دشمن سے انتقام لے کر آپ کی آنکھیں ٹنڈی کرے گا اللہ اور پھر دوسری نعمت آپ کو قصرتوں سے نعمت دے گا اللہ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا کرنا ہے فَصُلِّ لِي اپنے رب کیلئے نماز پڑھیں وَنْحَارُ اور اس کے لئے قربانی دیں نعمتوں کے ملنے پر آج سورہ قوسر میں اگلا رویہ سمجھا رہے ہیں قرائش مکہ کو نعمتوں کے ملنے پر ایک رویہ اللہ نے اس کا مطالبہ کیا تھا کہ جب میں نے تمہیں فلاں فلاں خوف اور بھوک سے نجات کی نعمتیں دیں ہیں تو کیا کرو فَلْيَعْبُدُوْ عبادت کرو بندگی کرو اطاعت کرو سرِ تسلیم خم کرو پہلے سے زیادہ سورہ قوسر میں اب نعمتوں کی قصرت اور نعمتوں کے ملنے پر دوسرہ رویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا مجھے اور آپ کو ہر قاری قرآن ہر قرآن کے طالب علم کو سکھایا جا رہا ہے جب کسی کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں نعمتوں کی قصرت ملیں اچھا پہلے سوچ لیں نعمتوں کی قصرت امتحان کا پرچہ ہے نعمتوں کی قصرت رب کی طرف سے ایک assignment ہے صرف نعمتوں کی کمی آزمائش نہیں اللہ آزماتا ہے دے کر بھی نہ دے کر بھی یہاں پہ بھی رباز مار رہا ہے ازمائش کے پرچے کو حل کرنے کا ایک طریقہ سکھا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے توسط سے ہم سب کو جب میں نعمتیں دوں گا قصیر دوں گا مال دوں گا اولاد دوں گا عزت دوں گا عوضہ دوں گا اقتدار دوں گا ناموری دوں گا شورت دوں گا مالی فراخی دوں گا کیا کرنا ہے فسول لیں نماز پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اطاعت کرتے ہیں اس کی آپ کو جب پہ کوئی خوشخبری ملتی تھی آپ کا طریقہ شکرانے کے سجدے شکرانے کے نوافل اللہ کے حضور جھک جاتے تھے رفاہن اللہ کا ذکر کا انام ملا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں طویل سجدہ فرمایا تھا تو میرے اور آپ کے لئے رویہ جب کوئی نعمت ملے سب سے پہلا کام سجدے میں جھک جائیں اللہ کی نعمت کا اطراف کریں شکرانے کے نوافل ادا کریں ون حر دوسرا کرنے کا کام چب اللہ چب اللہ تمہیں نعمت دے ون حر نہ حر کس کو کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو قربانی کرو ایک تو جانور قربان کرنا اللہ کی راہ میں جانوروں کا گوش جانوروں کو زبا کرنا فی سبیل اللہ غریب و مسکین و محتاجوں کو صدقہ خیرات کی شکل میں بھوکوں کو کھلانے کے لئے جانوروں کو قربان کرنا اور زبا کرنا خوشی کے موقع پر خوشی کے موقع پر کوئی کھلانے پلانے اور جانوروں کو زبا کرنے اور قربانی کا معاملہ لیکن قربانی کا مطلب صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہے نحر کو تو علامتی طور پر کہا جا رہا ہے جب تمہیں کوئی کامیابی ملے جب تمہیں نعمتوں کی قصت ملے تو قربان کرو قربانی دو اپنے جانوروں اپنے اونٹوں کو بھی اپنی خواہشوں کو بھی اپنی آرزوں کو بھی اپنی تمناوں کو بھی اپنے مال کو بھی اپنے وقت کو بھی اپنی اولاد کو بھی اپنی گاڑیوں اپنی سواروں اور اپنی ان نعمتوں کو جو تمہیں رب نے دیا ان کی قربانی کرو کیوں لندنالو البروحت تطنفکو مماتو حبون تم نیک نہیں نہ بن سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں قربانی کر کے چیزیں خرچ نہ کرو لہٰذا آج نعمتوں کا پرچا نعمتوں کی قصرت کے ملنے پر دوسرا رویہ پتا چل رہا ہے پہلا فل یابدو اب اگلے دو رویہ سورہ قوسر سکھا رہی ہے کہ جب مجھے اور آپ کو نعمت ملے گی تو ہمیں کیا کرنا ہے فسولی نماز پڑھنی ہے شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہے اور پھر نعمت جو ملی ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یا نعمت جب ملی ہے تو اپنے تن من دھن نوقات اور اولادیں صلاحیتوں کو اللہ کے رامے قربان کرنا ہے اس کی رضا کے لئے اس کی ناراضگی سے بچنے کے لئے اس کی جنت کی قیمت ادا کرنے کے لئے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ پوجھنا ڈالنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسے آزمائشوں میں نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت اور ضرف نہیں اللہ جب کامیابیاں دے نعمتیں دے تو اللہ اللہ اپنی بندگی اور اطاعت کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ سجدہ ریز ہو کے اپنے آگے جھکنے والا آجزی کرنے والا تکبر سے بچنے والا بندہ بنا اللہ جب نعمتیں دے اللہ تو بے اختیار سجدے میں جھکنے کی توفیق اطاف فرما اللہ شکرانے کے نوافل سے اپنے شکر ادا کرنے کی عملی طریقہ سکھا اللہ زبان سے شکر کرنے کی توفیق اطاف فرما عمل سے شکر کرنے کی توفیق اطاف فرما جنبتے تو دے تو نے اللہ کی راہ میں قربان کر کے حق عطا کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا لاتو سے قلوبنا بعد اس خطہیتنا وحب لنا ملہ دونکر رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستقبرکا و نتوبو لیک آمین سم آمین